امریکہ کی ریاست پینسل اور یینیا میں ایک گرجہ گھر میں ملزم نے پادری پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی تاہم ملزم کی پسطول سے گولی نہ چل سکی گیر ملکی میڈیا کے مطابق گرجہ گھر میں اچانک ایک شخص نے پادری پر پسطول تان لی تاہم گولی نہ چل سکی موقع پر موجود لوگوں نے ملزم کو پکڑ لیا اس تمام واقعی کی ویڈیو گرجہ گھر میں لگی کیمرہ میں ریکارڈ ہو گئی گیر ملکی میڈیا کے مطابق پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا جس کی شناک 26 سالہ برنار بلیٹ کے نام سے ہوئی ہے اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں پولیس کے پہنچنے کے بعد ملزم نے پادری سے بات کرتے ہوئے معافی مانگی گرجہ گھر کے پادری کا کہنا ہے کہ ملزم دماغی بیماری میں مطلع لگ رہا تھا اس نے بتایا کہ میں نے آوازیں سنے کہ جاؤ پادری کو گولی مارو